پردیس میں بدلتے موسم کے مزاد کے ساتھ ہی پردیس کی رازنیتی کے سمکرن بھی لگاتار بدلتے نظر آ رہے ہیں راجستان میں کئی جلو کی ہورٹ سیٹ پر کے اندر سرکار کی نظر بنی ہوئی ان ہورٹ سیٹ پر صرف راجستان آلہ کمانی نہیں بلکہ رازنیتک پنڈیتوں کے بھی جبردست خیستان دیکھنے کو مل رہی ہے نمسکار میں ڈیپینڈر کماؤت آپ دیکھ رہے ہیں دن نگری نیوز کی کاس پیچ کس چناؤی نگری لوگ سوا چناؤ میں ہورٹ سیٹ کی چرچہ نہ ہو ایسی ہورٹ سیٹ جہاں دونوں ہی پارٹیاں اپنے پرتیاشیوں کو جیتتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں ایسی ہی ایک ہورٹ سیٹ کا ذکر ہم آج کرنے جا رہے ہیں جہاں راجنیتی کے کئی داؤ پیچ دیکھنے کو مل رہے ہیں دوسری اور جاتی سمکرن کے آدار پر بھی چناؤ تیاری کی جا رہی ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں جیپرو گرامین لوگ سوا سیٹ کی جہاں ایک طرف بیجے پی نے راو راجندر شنگ کو میدان ہوتا رہا ہے تو وہیں دوسری اور کانگریس کے یو آ نیتا انیل چوپڑا کو ٹکٹ دیکھر لوگ سوا کے لیے اپنا مجبوط دعویدار مانا ہے اگر بات کریں دوزار چودہ اور دوزار انیس کے لوگ سوا چناؤ کی تو جیپرو گرامین سیٹ سے کنل راجی وردن سنگھ راٹھوڑ جیت رہے تھے دوزار چودہ میں راجی وردن سنگھ راٹھوڑ نے ڈوکٹر سی پی جوشی کو لگبک 32 پرتیسد ووٹوں سے ہرائے تھا تو وہیں دوزار انیس میں کشنا پونیا کو لگبک 30 پرتیسد ووٹوں سے پٹگنی دیتی لیکن بازپا نے اس بار دوزار نو میں جیپرو گرامین سے پرتیار سی رہے راو راجندر شنگ ایک بار پھر میدان میں اتارا ہے دوزار نو میں وہ کانگریس کے تتکالین امیدوار لالچند کٹاریا سے چناؤ ہار گئے تھے راو راجندر شنگ ساپورا ویدان سبہ سے دوزار تین دوزار آٹھ و دوزار تیرہ میں لگاتا ہے ویدائی کر رہے لیکن دوزار اٹھارہ میں چناؤ ہار گئے لیکن دوزار تیس میں چناؤ میں ویجی پی نے یوہا پر دعو کھیلتے ہوئے یوہا نیتا اپین یاداو کو ساپورا سیڈ سے امیدوار بنایا تھا لیکن اب لوگ سبہ سے راو راجندر شنگ کو امیدوار بنایا ہے وہیں دوسری اور انوبے وی راو راجندر شنگ کے سامنے انیل چوپڑا ہے جن کا فیملی بیگراؤن راجنیتی سے نہیں بلکہ انیل چوپڑا خود چھاتر جیون سے ہی راجنیتی کر رہے ہیں چھاتر ہیتوں کے لیے آندولن کرتے کانگریس کے سنگٹن نسوائی میں بینر تلے راجستان اسوید دیالے میں ادیکس بنے اب لوگ تنتر کے سب سے بڑے پروے میں انیل چوپڑا کو خود کو ثابت کرنے کا موقع ملا ہے جیپورگرامین سیڈ پر مدداتاؤ کی بات کرے تو یہاں مدداتاؤ کی سنگٹہ اکیس لاکھ پچیس ہزار سے زیادہ ہے جیپورگرامین سیڈ سے زیادہ سمکرن کی بات کرے تو اس سیڈ پر یادو سمدائی کا ورچس ہوا ہے اس کے ساتھ ہی جاڑ سمدائی بھی میتپن بومی کا نباتا ہے جس کے چلتے راو راجندر سنگھ اس سیڈ پر مجبوط نظر آتے ہیں یادو یا اہیر سمدائی کے کوٹ پتلی ساپورا بانسول جھوٹ وڑا ورات نگر آمیر میں سب سے ادھک آبادی ہے اور تین لاکھ سے ادھک آبادی کے ساتھ ہی فولیرا اور جموہ رامگڑ میں مہتپون ہے جو جیپورگرامین لوگ سبا چناؤ کا پلڑا راو راجندر کے پکس میں پلڑ سکتے ہیں حالانکہ چناؤ میں یوہ نیتا انیل چوپڑا کو بھی کم نہیں آکا جا سکتا انیل چوپڑا سچن پائلیٹ کے بہت قریبی مانے جاتے ہیں یوہو میں خاص پکڑ رکھنے والے انیل چوپڑا کو جاڑ سمدائی کے جاتی سمکرن کا فائدہ مل سکتا ہے تو یہ تین جیپورگرامین کے چناؤی سمکرن جہاں انوہو کے سامنے یوہو کی سیدھی ٹکر کافی دلچسپ نظر آ رہی ہے ایسے میں موڈی کے چہرے پر چناؤ لڑ رہی باج پاک پر انیل چوپڑا کیسے پار پا سکتے ہیں یہ دیکھنے والی بات رہے گی اگلی کڑی میں ایسے ہی ایک اور ہوت سیٹ کی ہم آپ کو روبرو کرائیں گے تب تک کے لیے نمسکر